دوستو اگر ہم انترکھ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہماری دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارا یونیورس کتنا بڑا ہے کیا ہماری پریتھوی کے علاوہ کوئی دوسرا گرہ بھی ہے جہاں جیون سمبب ہے اسی خوج میں دنیا بھر کے بیگیانک کئی سالوں سے لگے ہوئے تھے اسی بیچ کیپلر نے ایک پلینٹ خوج نکالا جس کا نام ہے کے ٹو ایٹین بی جن لوگوں کو نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ کیپلر ناسا کا ایک ٹیلسکوپ ہے جو انترکش میں بہت سارے تاروں کو کھوجتا ہے اور ان کے بارے میں جانکاری اکٹھا کرتا ہے اس گرہ کی کھوج دو ہیار پندرہ میں ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک بیگیانک اس گرہ کے بارے میں جانکاری اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے ابھی کچھ دن پہلے بیگیانکوں نے یہ گھوشت کر دیا کہ اس گرہ پر پانی موجود ہے بیگیانکوں کا ماننا ہے کہ وہاں پر پانی بھاپ کے روپ میں موجود ہے یہ گرہ ہماری پرتوی سے آٹھ گناہ بڑا ہے اور اس کا گروتوہ کرشن بھی پرتوی سے زیادہ ہے یہ گرہ انسانوں کے رہنے کے لئے بلکل صحیح ہے کیونکہ یہاں تاپمان نہ تو بہت زیادہ ہے اور نہ ہی بہت کم ہے اس گرہ پر پانی کے ساتھ کچھ جروری گینسیں بھی موجود ہیں ہر گرہ کا ایک تارہ ہوتا ہے جو گرہ کو ارجہ دیتا ہے جیسے ہم سورج پر نربر ہیں ویسے ہی کے ٹو ایٹن بی کا بھی ایک سورج ہے اس گرہ کا سورج اس کے بہت پاس ہے اور بہت تھنڈا ہے اس کا سورج بہت تھنڈا ہے پر بہت پاس بھی ہے اسی وجہ سے یہ کے ٹو ایٹن بی کو جیون کے انکول بناتا ہے اس لئے وہاں پر جیون سمبب ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر انسان اس گرہ پر جانا چاہے تو کتنا سمجھ لگے گا یہ گرہ ہماری پرتھوی سے ایک سو دس پرکاش ورش دور ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم لائٹ کی رفتار سے اس گرہ پر جانا چاہیں تو بھی ہمیں ایک سو دس سال لگ جائیں گے حالانکہ لائٹ کی رفتار سے چلنے والا کوئی سپیس رافٹ ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہم آج کے ٹائم کے سب سے تیج سپیس رافٹ سے اس گرہ پر جانا چاہیں تو ہمیں ہجاروں سال لگ جائیں گے فلحال کے ٹائم میں تو اس گرہ پر جانا ناممکن ہے پر بوشے میں ایسا جرور پوسیول ہو جائے گا اتنی لمبی دوری کو پورا کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک ایسا سپیس رافٹ چاہیے جو لائٹ کی سپیر سے تیج چل سکے اس کے بعد بھی اگر ہم اس گرہ پر جانا چاہیں تو بھی ہمیں کئی سال لگ جائیں گے کے ٹو ایٹین بھی جیون کے انکول ہے اس کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے کچھ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر ریڈییشن جادہ ہے پر اس بات کا پتہ تو اس گرہ پر جا کر ہی لگایا جا سکتا ہے آج کے ٹائم میں اس گرہ پر جانا ناممکن ہے اس لئے ہمیں اپنے پرتفی پر ہی خوش رہنا چاہیے اور اسے پردوشن سے بچانا چاہیے تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں